بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چکتری میں بات کروں گی آج ایک صحافی کی زندگی پر ایک صحافی کی زندگی کیا ہوتی ہے ایک صحافی کب کس کی گولی کا نشانہ بن جائے یا کب کس کو اس کے الفاظ برے لگ جائیں اور وہ اس کے ہاتھ چڑ جائیں کوئی نہیں جانتا ہوتا بے شک زندگی کا کوئی بروسہ نہیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایک صحافی کی زندگی یہ ہے کہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سچ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے وہ سچی خبر تلاش کرے کوئی خبر ملتی ہے تو وہ اس کی تحقیق کرے اس خبر کی جڑ تک جائے کہ آخر خبر تھی کہ آخر واقعہ ہوا کیا تھا ایک صحافی کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے جو بیٹ ملی ہے وہ اس بیٹ پر پروپر کام کرے صحیح خبر وہاں سے نکال کر لے کر آئے ایک صحافی جو کہ پولٹکس دیکھتا ہے ایک صحت دیکھتا ہے گیمز کو دیکھتا ہے اس طرح ہر صحافی کی اپنی اپنی ویرز ہوتی ہیں اس طرح بہت سے صحافی ہے جو کہ کبھی نہ کبھی ان کی زندگی میں ایسا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کوئی خبر ایسی کی ہوتی ہے جو ہوتی تو سچی ہے مگر کچھ لوگوں کے خلاف ہوتی ہے اور ان لوگوں کو وہ خبر پسند نہیں آتی یا انہیں دمکیاں دی جاتی ہیں یا انہیں مار دینے کی دمکی دی جاتی ہے ان کی فیملیز کو نقصان پہنچایا جائے گا ان چیزوں کی دمکی بھی دی جاتی ہے ایک صحافی نکلتا ہے جب گھر سے سپیشلی ایک کرائم رپورٹر جب گھر سے نکلتا ہے تو اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسے روزمرہ کی زندگیوں میں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہماری ایک خاتون رپورٹر خاتون صحافی صدق نئیم جو کہ کل اپنی زندگی کی بازی ہار گئی پی ٹی آئی کا لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ جو کہ لاہور سے روانہ ہوا تھا اسی مارچ کے ساتھ تھی صدق نئیم بھی جو کہ رپورٹنگ کر رہی تھی جلسے کی ایک ایک منٹ کی پل پل کی خبر سے عوام کو آگاہ کر رہی تھی کہ اس وقت جلسے میں کیا چل رہا ہے اس وقت لانگ مارچ کہاں پہنچ چکا ہے ان چیزوں سے آپ سب کو آگاہ کر رہی تھی لانگ مارچ کے دوران وہ ایک کنٹینر پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں سے ان کا پاؤنگ فسلا اور وہ نیچے گر کر کنٹینر کے نیچے آ گئی اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اب اس پہ افواہیں بھی اڑ رہی ہیں بہت سے لوگ کچھ غلط بیان بھی دے رہے ہیں کہ اسے دکھا دے دیا گیا یا پھر اسے کسی سیکیورٹی گارڈ نے دکھا دیا تھا اس طرح کی بہت سے افواہیں اڑ رہی ہیں لیکن ان کا پاؤنگ فسلنے سے اب تک کی جو ریپورٹ سامنے آئی اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کا پاؤنگ فسلا جس کی وجہ سے صدف نعیم نیچے گھری اور کنٹینر ان کے اوپر سے گزر گیا کنٹینر کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ہیوی وزن کا کنٹینر ہوتا ہے اس لئے وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے صدف نعیم اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی صدف نعیم کی عمر چالیس سال تھی جو کہ پچھلے چودہ سال سے شعبہ صحافت سے منصرک تھی چینل فائیو کی ریپورٹر تھی اینکر پرسن تھی اور ایک پروگرام بھی ہوسٹ کر رہی تھی جو کہ پرانے گانوں پر مشتور تھا صدف نعیم کی شادی کو بائیس سال تقریباً ہو چکے تھے ان کے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک بہت ہی مہنتی ریپورٹر تھی بہت مہنت سے اپنا کام کرتی تھی تو صحافیوں کی زندگی بس یہی ہے کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ کب گرسے کام کے لیے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے ابھی پسلے دنوں عرشد شریف صاحب کی شہادت کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا کہ وہ کسی کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے کینیا میں اسی طرح کل صدف نعیم کی شہادت کا واقعہ جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے اور باقی تمام لوگوں کی زندگی کی حفاظت کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ نکبان